اس ویڈیو میں ہم ایمیج ایلیمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اپنے ایمیج کس طرح ڈال سکتے ہیں اور اسے کس طرح اپنے ویب پیٹ پر شوق کروا سکتے ہیں کیونکہ ایک ایمیج ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہی ہم کسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا واستہ جو سب سے پہلے ہمارا امپریشن پڑھتا ہے وہ ایک ایمیج پر پڑھتا ہے تو ایک کسی نے بھی کیا خوب کہا ہے ایمیج کے ذریعے بہت سی چیزیں اپنی ویب سائٹ میں ڈال کے ویورز کو یوزر کو اپنی طرح متاثر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے ایک ایسی میل کے ایک ڈاکومنٹ بنائی تھی اپنی فائل بنائی تھی تو اس میں ایک ایسی میل اپنین ٹیک اور ایک ایسی میل کا نیچے کلوزنگ ٹیک بنایا تھا ہیڈ کا ایک اپنین ٹیک ہے کہ ہیڈ کا کلوزنگ ٹیک بنایا تھا مگر ہم ایمیج ٹیک کے اندر ایک سیلف کلوزنگ ٹیک استعمال کرتے ہیں نہ اس میں اپنین ٹیک استعمال کرتے ہیں اس کو ایک الہ کی استعمال کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ہی ہم اپنے ایسی میل داکومنٹ کے اندر لے کر آتے ہیں چلیں اب اب اسے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ ہمارے سائز کورس میں شروع سے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ فائل کس طرح بنائی تو یہاں پر ہم ایچ ون کے بعد ایک ایمیج ڈال لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پہلے ایک ایمیج چاہیے تو ہم ایمیج کو بلکل ایسے ہی نہیں ڈالتا دی جسے ہم کسی فولڈر میں یا کس چیز میں ڈالتے ہیں اس کے لئے ہمیں پہلے اس کے اندر صرف ہمیں اس کے لنک دینا ہوتا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے دیتے ہیں یہ ہماری وہ دو فائلز ہیں یہ میں ایک اسٹیمل کا فولڈر بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر دو فائلز رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر ایک عبداللہ کوڈنگ کے نام سے فائلز ہے جو مین ہے اور ہم نے ایک اور الگ پیج کو اس کے ساتھ لنک کیا تھا جو ایک ویڈیو پیج کے نام سے تھا اور اس کے اندر میں نے ایک ایمیج رکھی ہے اسلامی کوٹس کے نام ہے اس کو ہم اپنے ڈالتے ہیں یہ اسی فولڈر میں ہونے چاہیے ورنہ ہمیں اس کا پاتھ چینج کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں لیکن سب سے پہلے اس کی پروپٹیز میں جا کے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جے پیک ہے جے پی جی تو یہ ہمیں بڑا استعمال ہوتا ہے جب ہم کی ایمیج کو اپنے ایسٹی ایمیل ڈاکومنٹس کے اندر ڈالتے ہیں تو یہاں سے میں ایک سب سے پہلے ایک ایم جی کرتا ہوں اور ساتھ میں اسے کلوز کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم کبھی بی ٹیک بناتے تھے اس کا اٹومیٹیکلی کلوزنگ ٹیک بن جاتا تھا لیکن ایمیج کا کلوزنگ ٹیک نہیں بنا تو اب ہم اس کے اندر ایمیج کساں ڈالیں تو اس کے اندر ایک ایٹریپورٹ استعمال ہوتا ہے سورس کے نام سے تو سورس کی مدد ہے ہم اپنے بتاتے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ یہ جگہ سے ایمیج اٹھانی ہے تو ہمیں یہ سورس دینا ہوگا جسے ہماری ایمیج ایسٹی ایمیل ڈاکومنٹس کے اندر جا کے ویب پیٹ پر شو ہونے لگ جائے یہاں میں دیتا ہوں اسرسی اور نیچے دے سکتے ہیں کہ جب میں اس کا سورس دل کر رہا ہے یہ رہی ہے تو یہاں پر میں اپنی ڈالنک دیتا ہوں ایمیج نام دیتا ہوں سب سے اچھی پاس اس اس اسرس very good جنس ایمیل وہ اس سورس مدد آپ یہ سکتے ہیں یہ بہت باری ایمیج محلوب حدیث میں یہاں تک آئے حدیث میں کہ اگر آپ کسی سے مسکرہت بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے چلیں ہم اس image کو چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک بیٹ پریکٹس میں شمار ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی image کو چھوٹا کریں html میں رہتے ہوئے اس کا اصل جو مقصد ہے وہ css میں کرنا جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے لیکن ہم اس کو vs code سے html کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو width دے جاتا ہوں 500 pixels اور save کرتا ہوں اب میں اپنے پیج کو ریفرش کرتا ہوں تو آپ دے جاتے ہیں کہ یہ سائے چھوٹا ہو گیا 500 pixels اور 500 pixels ہائیٹ سنے اپنے ساتھ جنریٹ کر لے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ images میرے پر بہت ساری کئی دفعہ فائل میں ہو جاتی ہیں تو اس کو میں ایک الیک فولڈر میں کر دوں یہاں میں ایک نیا فولڈر بناتا ہوں اور اس کو میں دیتا ہوں image ٹھیک ہے images لگا لیتا ہوں یہاں پر ہم اپنی images رکھیں گے اور اس کو میں ادھر کر دیتا ہوں میں دوبارہ پیج کو جا کے ریلوڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہی شو نہیں ہو رہی کیونکہ image کا وہ بات ہی نہیں ہے وہ سے ایک فولڈر میں چلا گیا یہاں پر سب سے پہلے میں ایک images images تھے ہمارا اور اس کے اندر ہم نے ایک image JPG پیک دیا ہوا تھا چلیں اب ہم دوبارہ اس کو save کرتے ہیں اور دوبارہ refresh کرتے ہیں تو آپ کی image دوبارہ وہاں شو ہو چاہے گی چلیں یہ تو ایک میری image ایک تصویر پڑی ہوئی ہے میری machine پہ جو میں نے استعمال کر کے اپنی document میں دکھا دی لیکن ہم ایک online image کو اپنی document میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم پہلے ایک duplicate کر لاتے ہیں shift اور alt اور arrow کے نیچے بٹن سے کر کے ہم اسے duplicate کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو ختم کر کے اور میں یہاں پر آگے source میں جا کے اس کا link دیتا ہوں کہ کافی بڑا ہے اس کو save کرتے ہیں اپنی document کو جا کے refresh کرتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی height زیادہ آگئی ہے تو اب ہم اس کو height change کرتے ہیں اس کی width ہم نے 500 دی تھی اور height اس کی دے جاتے ہیں 500 pixels تو اب ہم نے اس کی height 500 pixels دے دی ہے دوبارہ اس کو refresh کرتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ 5 500 pixels کے دو چیزیں بن چکی ہیں یہ تو ہماری docle machine پہ پڑی ہوئی ایک image ہے اور یہ ہم نے online استعمال کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ image کا link چینج ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو اب ہم مثال کے طور پہ image کے link میں سے کام ختم کرتے ہیں اور اسے save کرتے ہیں اور اسے refresh کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہی نشان ہو جائے گا کہ اسے image نہیں ملے تو اس کے لئے ہم ایک اچھی good practice میں آتا ہے کہ image کے اندر ایک alt tag استعمال ہوتا image کے اندر جو ہم نے ایک سب سے پہلے source کا tag دیکھا تھا تو اب ہم دیکھیں گے alt کا tag alt کا tag ہوتا ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں google کو یا کسی screen reader کو کہ یہ اصل میں image ہے کیا ایک SEO کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور جب آپ کے سرور پر کوئی مسئلہ آجائے یا سرور لوڈ کم ہو جائے پھر اس طرح کا error آجائے تو اس کی جگہ ایک text شو ہو جائے تو ہم alt کا attribute استعمال کرتے ہیں ہم لیکھیں unsplash image اسے save کرتے ہیں اور جا کے دوبارہ ہم اس کو refresh کرتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ unsplash image ہے اس کی مدد سے اگر اس کا ایک shortcut اس کوڈ میں ہم اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں IMG اور tab کا button دبائیں گے تو source اور alt دونوں ایک اپنے آپ بن جاتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ہم ایک ویڈیو کے اندر کس طرح کومنٹس ڈالتے ہیں اور تاکہ وہ ہمیں developer کو show ہو users کو show نہ ہو چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں